کم از کم دل میں ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، گناہ کا احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سولہ سال کا بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے سولہ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، حضور سے پیار کیا، مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں حضور کا حادم ہے، حضور کی خدمت کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر بھیجتے وہ کام کرنے کے لیے جاتا کسی صحابی کے لیے پیغام دینا ہوتا، سالبہ کو حضور بھیجتے، کسی غیر مسلم تک پیغام پہنچانا ہوتا حضور سالبہ کو بھیجتے، کسی چیز کو خریدنا ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالبہ کو بھیجتے سالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے لیکن ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ وہ سکسٹین یہ رول حضرت سالبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر بھیجتے ہیں آدھے دن کا کام تھا لیکن بہت وقت ہو گیا سالبہ واپس نہیں آئے سالبہ کہاں گئے جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ہمام ہے اس ہمام میں ایک عورت نہا رہی ہے ایک پردہ لٹکا ہوا ہے ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے پردہ اٹھتا ہے ان کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے ان کے دل میں کچھ رغبت ہوئی کچھ میلان ہوا دل میں خیال آیا ہے سالبہ دوسری نظر تو حرام ہے لیکن آج تُو نے کیا کیا آج تُو نے اس عورت کو دیکھ لیا یہ عورت نہا رہی تھی تُو نے اس حالت میں دیکھ لیا تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اتنی کم عمری میں اللہ جلہ وعلا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا اتنی بلندی دی دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے دنیا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتی ہے حضور کا خدمت گزار ہو کے اس عورت کو تُو نے دیکھا سالبہ پر رکت تاری ہو گئی اس قدر روئے چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا سالبہ روتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل ہو چکی ہوگی اللہ نے کلام کیا ہوگا کہ سالبہ منافق ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا اور اس طرح اس عورت کو دیکھ لیا اللہ جلہ وعلا کہ وہی آ چکی ہوگی کس مو سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا ہے سالبہ اب تُو اس بات کا حق دار نہیں کہ تُو حضور کی بارگاہ میں جائے اس سولہ سال کے بچے کے ذہنی خیالات اور اس کی ذہنی ارتکا کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں تخیل باندھیں کہ اس کو اللہ جلہ وعلا نے کتنی فراست دی کس قدر ندامت شرمندگی شرمساری کی قیفیت اس کے دل میں پیدا ہوئی یہ شرمساری کی قیفیت کہ ہمارے دل میں بھی ہے ہم انسان ہیں گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم کیا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں ایک گناہ ہو تو اس کے بعد دست دست گناہ کرتے ہیں گھر میں تنہائی میں پرنگرفی دیکھنے والے بھی اس بات پر گوھر کریں اور تُو سے بات کرنے والے بھی اس بات پر گوھر کریں کہ جس کے دل میں دھر ہو جس کے دل میں خوف ہو جسے حضور کا قرب ملا ہو اس کے دل کی قیفیات کیسے بدلتی ہیں سالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو رو رہے ہیں ان پر اکت تاری ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے سالبہ کہاں جاتے ہیں پہاڑ پر جا کے عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں روتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سلام پھرنے کے بعد اپنے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا ہے صحابہ سالبہ کہاں ہے ایک کام پر بیجا تھا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالبہ تو عادے دن کا کام تھا ابھی تک واپس آئی نہیں ابھی واپس پہنچے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جاؤ سالبہ کو تلاش کرو ایک ہفتہ گزر گیا سالبہ نہیں مل رہے لوگ سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے ہیں دوسرا ہفتہ گزر گیا تیسرا ہفتہ گزر گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھیجا اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں چالیس دن ہو گئے ہیں گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں بزاروں میں تلاش کر رہے ہیں دہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئے وہاں پر بلند پہاڑ تھے چروہوں کو دیکھا ان سے پوچھا کہا اتنا قد ہے اتنی عمر ہے رنگت ایسی ہے نقوش ایسے ہیں کیا اس بچے کو تم نے دیکھا ہے یہ بچہ چالیس دن سے غائب ہے ہمیں نہیں مل رہا انہوں نے کہا کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو وہ جو روتا بہت ہے کہا کیا مطلب کہا اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو جس پر ہمیشہ رکت تاری رہتی ہے کہا کیا مطلب کون سا رونے والا بچہ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تھون بلند پہاڑو سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اس کی درد بری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے وہ معافیہ مانگتا ہے ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے کہا ہم چرواہیں ہیں بکرییں چلاتے ہیں کبھی کبھی آ جاتا ہے بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے فاروق عاظم نے فرمایا کب آئے گا کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے ابھی آ ہی رہا ہوگا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علیدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں سالبہ ہی نہ ہو دیکھتے ہیں کہ سالبہ آ رہا ہے سالبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے دودھ پیتا ہے پیالے میں لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے انسو بھی گر رہے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراں باہر آتے ہیں سلمان فارسی فوراں باہر آتے ہیں وہ سالبہ تجھے کیا ہوا ہے سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا اس قدر نعیف ہو گیا اس قدر کمزور ہو گیا سالبہ نے فاروق آزم کو دیکھا کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا سالبہ منافق ہو گیا ہے وہی آگئی ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہا کہے کی باتیں کرتا ہے کیسی باتیں کرتا ہے کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے میں ڈرتا ہوں کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو فاروق آزم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی کہا کس مو سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں اس چہرہ بددہا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسینہوں کو بھی دیکھتا ہوں کہا سالبہ آقا کا حکم ہے فاروق آزم نے فوراں سالبہ کو پکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سالبہ کمرے میں جاتے ہیں اس قدر بیمار ہیں اس قدر کمزور ہو گئے ہیں ایک صحتمند بچہ اس قدر کمزور ہو گئے رو رو کے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چالیس دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے ہیں اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں وہ کریم آقا ہیں ان کی شان کریمی کے کیا کہنے ان کی حضمتوں کے کیا کہنے چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اپنی گود میں رکھتے ہیں ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی میں کہتا ہوں دوستو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے پھر اس کے مقدر یوں جھاگتے ہیں اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا میں گنہگار میں سیاکار آقا مجھے آپ کی گود ملی میں اس کی اس قابل کہا آقا مجھے پتہ ہے وہی آگئی ہے مجھے پتہ ہے آیت آگئی ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو یوں دیکھ لیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے سالبہ کہتے ہیں مجھے در ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا مجھے جلایا جائے گا حضور نے ارشاد فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور قیفیت بھی ہے وہ امید کی قیفیت ہے کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے کہا امید تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کیے سالبہ کو دعائیں دی جب سالبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو اس وقت سالبہ حضور سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیلے رہنگ رہے ہیں اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں میرے حقہ رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریا فرما رہی آقا کیوں رو رہے ہیں میرے حقہ نے رشاد فرمایا اے سالبہ تیری موت کا وقت آگیا ہے ملک الموت آ رہے ہیں تیرے جانے کا وقت آگیا ہے سالبہ نے دیکھا ہرے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکہ اور ہو جائے منظر حسی کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی مزاکہ اور ہو جائے منظر حسی وہ ادھر اپنی ظلفیں سوارہ کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے ارے کیسا قسمت والا ہے آقا کی گود میں سالبہ کی موت واقع ہو گئی سالبہ کی روح کفز انسری سے پرواز کر گئی میرے دوستو یہی پیغام ہے اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج ملاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہیں اگر تم گناہوں سے توبہ کرو گے دپریشن ختم ہو جائے گی حضور کا پیار ملے گا حضور کی محفت ملے گی حضور کا عشق ملے گا والدین کو وقت دو اپنے بچوں کو وقت دو نمازوں میں استقامت حاصل کرو گناہ جو کیے ان سے توبہ کرو جو نمازیں قضا کی ہیں جو روزیں قضا کیے ہیں ان کی قضا عمری کرو حسنی اخلاق سے پیش ہو جو اشتداد ناراض ہیں صلح رحمی کے جذبے کے ساتھ ان سے ملکات کرو وہ پوچھے کیا ہو گیا ہے میرے گھر میں آج کیوں آیا ہے کبھی نہیں آیا کہا تجھے نہیں پتا کل کنزل ہدا میں محفل ملاد ہوئی تھی آقا کا ملاد ہوا ہے اس لیے آیا ہوں جس سے مل رہا ہے ویسے تو تیرے چہرے پر بارہ بجے ہوتے ہیں آج مسکرہ کیوں رہا ہے کیوں مسکرہ رہا ہوں کل حضور کی ملاد کی محفل تھی ملاد ہوئی ہے ملاد نے مسکرانا سکھا دیا ملاد نے زندگی گزارنا سکھا دیا ملاد نے گناہ سے توبہ کرنا سکھا دیا ملاد نے ڈپریشن سے بچنا سکھا دیا